امنین اکرام یہ تھے جناب زاکر میسم صاحب اب آپ کے سامنے شہنشاہ مسائب جناب قبلہ مولانا محمد سکلین گلو صاحب خطاب فرمائیں گے اور آپ جو سائیپان باہر کھڑے ان سے اعتماد سے ہے کہ وہ پندال میں تشریف لے ہیں کیونکہ پڑھنے والے حضرات جو ہیں اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور آپ سے اعتماد سے ہے کہ آپ جلد اجلد پندال میں تشریف لے ہیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حائداری خوشہ نیت یزیدیت خوشنودی محمد و آل محمد بلانتر سالوات میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے جناب مولانا قبلہ ملک محمد سکلین گلو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری گزارش پر آمین کہتے ہوئے مجھے ٹائم دیا چونکہ آج انتہائی مصروفیت کا دن تھا یقیناً اٹھائی سفر ہے لیکن انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں باواز بلانت سالوات اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالوات مجھے ٹائم دیا ہے مجھے ٹائم دیا ہے آلم کبیر دا کائنات دا دنیا دا اختتام ہوں نے جدو بھی ہوں نے اس منزل مقام مکان دا نام ہے آلم ابد آلم ازل تو آلم ابد توجہ ہے اور اے ترکیب تساہ سہبان علم کل سنی بھی ہو سی کہ آلم ازل سے لے کر آلم ابد یہ بات میں کرنا چاہنا جتو دنیا شروع ہوئیے آلم ازل جتے انجام ہوں نے آلم ابد دسنہ میں اے چاہنا پوری تحقیقی تدقیقی تفتیشی زمانتنا کہ آلم ازل تو لے کے آلم ابد تک پورے دین اور اسلام دی بقاد نام قربلا ہے آلم ازل سبان اللہ آلم ازل ازل تو ابت تک آغاز تو انجام تک آفرینش تو قتم ادم تک اسلام دین دی بقاد نام صرف کربلا ہے یہ لفظیں صرف تے تو سنگول نہیں کی چلو میں لفظ تبدیل کردہا بے بیٹھان والے آباب بیٹھ جامن تے بچے انہوں بھی میری بات دیں سمجھو ازل تو ابت تک حق کو باطل تے سچ کور دے نہ کھیڑے دا نام کربلا کہ جیڑی جیڑی شاہ کربلا پیار کر دیئے وہ حق اور سچے جنہیں کربلا تو دور ہے وہ کل بھی باتیں لگائیں majیہ ڈanری کربلا نو اس خطے مبارکہ مشرفہ اور مسعودہ نو چونکہ میں خطہ بولے خطے نال مشرفہ آمنے مسعودہ آمنے مبارکہ آمنے اس خطے مشرفہ مسعودہ اور مبارکہ نو ایک گلدستے نے موتر کیتے مؤمبر کیتے مہکائے خوشبودار بھائے ہوئے 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 سچی گالی وے اے لفظہ دا الہام ہو رہے میرے دماؤں اس خطے نو اس ٹکڑے نو اور فرمامنا اور چلو میں آنکھا چاہا ساڑھے انہی کروڑ مربع بھی دنیا دی زمین ساڑھے انہی کروڑ مربع بھی پوری کائنات دی زمین تے کربلا دے خطے دی اتنی بڑی زمین چکوہا اہمیت ساڑھے انگوٹھی دے وچھ نگینے لی ہے ساڑھے انگوٹھی ہے سبھان ہے سبھان ہے سبھان ہے یہ انگوٹھی ہے اے فرم ہے پورا تے اس انگوٹھی ہے اے نگینے کائنات دی زمین کربلا دی اوا حیثیت جیڑی انگوٹھی اے نگینے انگوٹھی دی قیمت نگینے نہ لیں نگینہ نہیں تا انگوٹھی پہ کارے کربلا نہیں تو کارے ہاتھ بلند کر کے خط میں کوران آرہا ہے دری کائنات دی زمین یہ جملہ یاد رکھ رہا ہے کائنات دی زمین خطے کربلا دی وہ ہی حیثیتیں جیڑی انگوٹھی ہے توجہ ہے سبھان اللہ سبھان نگینے دی وجہ تو ہی انگوٹھی ہے نگینے بغیر تو انگوٹھی دی کوئی حیثی بلکہ اکھا چا جملہ انگوٹھی دی زندگی نگینے دی وجہ تو ہی اگر نگینے نہ ہوئے کائنات دا کوئی سنا رہا ہے انگوٹھی بڑھاوے نہیں اگر کربلا نہ ہوں دی کائنات دی کوئی زمین کربلا نو کربلا نو خطے کربلا نو ایک گل دستے میں مہکا دیتے ہیں خوشبودار کر دیتے ہیں امبر ریزی کر دیتی ہے اتردہ چھڑکاؤ کر دیتے ہیں گل دستے میں گل نے نہیں جنہوں اسی پھول کہنے ہیں اپنی زبانے پھول پھول فلاور فارسی ہے جنہوں گل کہنے ہیں ایک ہووے تو گل کافی سارے گل اکٹھے ہوں میں گل دستہ توجہ ہے گیڑے گل دستے میں کربلا نو ابت تک موتر کی تے خوشبودار بڑھائے اس گل دستے دے گلان تے پھولان دی کل تعداد بہتر ہے ہائی 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 گل دستے دے پھولان دی تعداد بہتر بھولو کپتر کوئی بھی گل دستہ توجہ رکھا ہے بھائی سارے پھول برابر نہیں ہوں گلدستے دے درمیان سینٹر مرکز سب تو بڑا پھول ہوئے گا وہ سب تو خوبصورت ہوئے گا سب تو رانا دل خریب ہوئے گا دل کش ہوئے گا سارا تو حجم ہے چی بڑا خوشبو ہے چی خوبصورت ہوئے چی کوئی بھی دنیا دا گلدستہ گلاب دے پھول بغیر مکمل نہیں اور گلاب دے پھول سینٹر ہوئے گا توجہ ہے یہ بہتر گلانتے مشتمل گلدستے نے ابت تک کربلا کو مہکہ خوشبو دار کی تے اس تے سینٹر والے تے سردار پھول دا نام حسین ابنی کتنی خوشبو ہے کربلا توجہ رکھنا کتنی خوشبو ہے میٹھا کربلا توجہ رکھا ہے بہتر کتنی خوشبو ہے کربلا کتنی کشش کربلا کتنی جذبیت کربلا کتنی مکنتیسیت کربلا ہائی 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 نہیں 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 مکنتیس دا کی کم ہے مکنتیس دا کی کم ہے بولو کھچنا کھچنا کھچے دنیا دی تیری کوئی عبادت ہوئے تیری عبادت شیعہ دی غیر شامل نہیں ہوئے گا تیری نمازیں جماعت ہو رہی ہیں غیر رک جائے گا شیعہ دی نمازیں تیرے نال انتدار کر کے روضہ کوئی نہیں کھولے گا میرے کوئی دس منتی انتدار نہیں ہوں گی کیا مطلب تیری ہر چیزیں شامل ہمان وزتے غیر سوچے گا کہ اے شیعہ دیئے اللہ جانے کربلا دے وچھ کیسی مکنتیسیت کا شیعہ دے جتو کربلا دا جاں مانے بندہ نو قومی بھول جانے دیئے علاقہ بھول جانے دے حضرت بھی بھول جانے دے شیعہ کربلا سنی کربلا غیر مسلمی کربلا ہندوی کربلا ہنگری رہا زندابا خیال احسانی یاد خیال احسانی یاد زندابا خیال احسانی یاد زندابا نارا ہے حدری زندابا اور خوشبوتی تاریخ ہی یہی ہے کہ جس نو ہر انسان محسوس کرے بشرت عزد مشام زندہ ہونے توجہ نہیں فرمائے مشام سمجھ دیو مشام مین شین علف مین مشام توجہ ہے جس نو کہنے دن قوت شام سنگھن سنگھن دیتا کر توجہ رکھا ہے بھائی وہ ہن دی ہے قوت اللہ میں سا توجہ رکھا ہے قوت شام میں سے خوشبو سنگنے کی صلاحی ہے اسے شامہ مشام توں نام بنے شمیم بندہ دنا نہیں ہوں دا شمیم توجہ ہے شمیم شامہ توں بنے شم توں بنے شم کہنے میں محسوس خوشبو محسوس کر رہا ہے اور خوشبو دی صلاحیت نک دے اندر ہون گی یہ نک دیاں سہدہ نہیں ہون گیا اس دے اندر جیڑی جل دے نا چھوٹ چھوٹے وال ہون دے نا غور ہے اور ایوال کم کٹانے شاید ہیں جیڑے نوز تو باہر آمین اگر زیادہ کٹاؤ گے تو خوشبو محسوس کر رہا ہے سلاحیت گھٹ جائے گی کربلائے چو خوشبو ہے مگر محسوس وہ ہی کر دے جس دے چہرے تے نپ ہوئی یہ اندر نپ کی میں یہ ہوں گے جائرے کٹانے شایدھے کٹانے کا توجہ ہے میرے بیان دے جی جی ہر صاحبے نکنوں کربلا دی خوشبوں محسوس ہونی ہے کہ سمجھوں جیڑے کربلا دے پاسے توجہ نہیں کر دے انہوں دا نک کی کوئی ہے بتاوے بتاوے جی دا نکنے ہوئے انہوں کی کہنے جی دا نکنے ہوئے انہوں بے حیاء کیا دے کربلا حیاء والاں دی بے حیاء والاں کربلا دے کوئی تعلق نہیں توجہ فرمائی توجہ فرمائی کربلا نو گلدست محتر کی تے خوشبودار بنائے مہکائے ایسی امبر ریزی کی تی ایسی ایتر بیزی کی تی توجہ رکھا ہے بھائی کہ جس دی خوشبو ہر صاحبے مشام محسوس کر دے اور خوشبو محسوس کرن دا تعلق نکنہ لے اور یقین کرائے میں بے حساب دفعہ بات رس چکا پچھا کہ حضور علیت حسین اچ کیا فرق کی وارثِ قرآن تو پچھا گئے ترجمانِ خدا تو پچھا گئے علاماتِ الہی تو پچھا گئے علیتِ حسین اچ کیا فرق ہے ملفر کو بین علیین و حسین فرمایا علی دی محبت وسط مومن ہون دی شارتِ حسین دی محبت وسط انسان کیا مطلب کیا مطلب کہ جتے علی نظر نہ ہوئے سمجھائی تھا ایمان کوئی نہیں جتا حسین نظر نہ ہوئے سمجھائی اللہ شاہ لے یہی حسانیت کوئی نہیں اور توسی محسوس کر لے سعیدہ گاہ سامنے رکھنا سعیدہ کرنا تو انہیں خوشب ہو آئے گی اور دنیا دے کسی مٹی یہ چھو یہ خوشبو نہیں ہے جیڑی کربلا چھوانے دنیا دے کسی مٹی یہ چھو ایسی محبت ایسی خوشبو توجہ ایسی شمیم جیڑی خواہ کے توجہ شفاہ چھوانے دیئے خواہ کے کربلا چھوانے غور ہے میرے بیان تھے یہ نا لاہور تھے ترائی سو سال مغلن حکومت کی تھی پریشان ہو گئے ایتوارنالشالہ مار باغی انہوں نے نشانی ہندوستان تھے ترائی سو سال کی تھی جو کافی عرصہ لاہور غور فرماؤنا علم دوست جیڑے دورچ بغل حکمران ہیں غور فرماؤنا لاہور دی آباد اس نے پنجاز آ رہے جیڑی ہون کروڑاچ پہنچ گئے توجہ رکھا ہے بھائی انہا چو دھیر سارے ملنگ ہیں ملنگوکوا دیں جیڑے علیدہ دشمنہ ہو گئے جیڑے میں کربلا دی خاک دی خوشبو دس رہے ہیں کہ راز کیا ہے جیڑے دورچ خطہ ہندوستان تے مغل حکمرانی کرنیا بے اے نہیں اسے زمانے سرزمین ایران تے صفوی خاندان بادشاہ ہے توجہ کہڑا خاندان اس وقت تہران دار الحکومت نہیں ایران دا اسفہان ہے اسفہان جنو کیا جن دا اسفہان نصف جہان تو سغوری نہیں فرمایا توجہ اسفہان نصف اسفہ بھی اندار دار الحکومت ہے دار الخلافت ہے دار الامارہ ہے مرکز ہے کیپٹل ہے یار توجہ رکھائے ہم دوستان ایک عیسائی عالم آیا کربلا دی مٹی دی خوشبود اراز ایک عیسائی عالم آ کے دعویٰ کر دیتا کہ میں غیب جانتا ہوں لوگاں نے امتحان لیا آزمایا ساراں انہی اللہ جواب کر دی ایک شیعہ عالم آیا موسن فائض کاشانی اس اپنی مٹھی یہ سجدگاہ بن کے بھرے دربار اچھ مٹھی ودھا کیا دے غیب دا مدہ ہی بتا سکتے ہو اب میری مٹھی میں کیا چیز پانے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ میری مٹھی اچھے ہے ایسی کیڑی چیز سجدگاہ کیڑی مٹھی دی کربلا دی تو غیب دا دعوے دار مشرق مغرب شمال جنوب دیا انگلہ دست دائیں اے ذرا داس میری مٹھی اچھ کےڑی چیز توجہ جب باندھ کیتی تا انہیں کیسے روے کھڑنا نہیں تا جے بے چو مٹھی باندھ کر کے دی بار داس میری مٹھی اچھ کےڑی چیز جیڑا ہر شے منٹائی دست دائی گھنٹے گدر گئے ایتھو پسینہ شروع ہویا ایڈیاں تک پہنچ گیا چچا گورا انگریز پریشانی تو کالا سیاہ ہو گیا توتے اٹھ گئے حیران پریشان پسینہ چھ غرق شرابور پسینہ چھ مستغرق پچھی آشی عالم ہونے تا تو جھلیدہ نام ہے ایک ایک گلد دست دست جواب دیندہ ہمیں ہونڈس آنا میری مٹھی اچھ کےڑی چیز بندے جواب نہیں دے رہا حیران بھی تیری وعد رہی ہے مر کا پسینہ تیرا وعد رہے راز کی ہے آدھے حضور پتہ تا میں کر لے جو کیاڑی چیز تیری مٹھی اچھے حیران میں اس وزتیں ہاں میں سوچ رہی ہاں حیران ہاں جنت دی شہ مرن تو پہلے تیرے ہاتھ آتی مگئے ہاں 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 شابج بڑھا شابج بڑھا شابج بڑھا شابج بڑھا بار آواز نہیں آ رہی ہے تھکاوٹ ہے ہاتھ برند کر کے خط میں قرآن لارا بھے دری مہربانی لگتہ حسین کہہ رہے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین کہہ رہے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو حسین والوں کی کوئی قرآن نہ ماغ نہ ہو یعبیک یا حسین یعبیک یا حسین غور فرمایا کہ چیز جنت دیئے جنت دیا چیزاں دنیا چنین موت توجہ رکھائے پہلے موت پھر برزخ پھر حاشر پھر عامال دتولان اگر ٹھیک ہوئے جنت پھر جنت دیا چیزاں تُس ہی غور نہیں فرمایا میرے بھائی تُو ہے بھی زندہ نا 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 میں سنگیے غور فرماونا بھائی جنت دی خصوصیات وچھو تُو ہے بورو چکے تو چھڑ دے گیے جنت دے خصوصیات وچھو اچھا میر بانی تر میر بانی تر تو اپنی طرف انہیں دے نمہندگی کیتی ہے یا تو انہوں انہیں دے نمہندگی کیتی ہے میر بانی مہربانی مولتوں کو سلامت رکھیں جنت دے خاصیتہ وچھو جنت دے اوصاف وچھو جنت دے خصائل وچھو ایک خصوصیت ہے کہ جنت اج بے حساب لوگوں ہونے یا نہیں ہونے اٹھ جنتاں جو ہی نہیں ہیار جنہ دے حدود اربا اللہ یہ آل محمد علاوہ کوئی نہیں ہیار اور اٹھ جنتاں اٹھ دبکن اٹھ دروازن اٹھ حسین جنت دے غور فرمائے میرے بانی اور تھا بے حساب لوگوں بے حساب لوگوں کروڑا سال اللہ کو لو زندگی منگ قائنات عالم دے علم اپنے سینے چھو بھر چاو کروڑا سال دے بعد تو اسے نتیجت پہنچیں گا کہ جنت چھ جانت بے حساب لوگ ہیں مگر ونیان وست شرط صرف ہک اقرار ولایت علیہ اگر علیہ نہیں ہے تو جنت ہے نہیں جنت دی کنجی قلید جنت مفتاح جنت دا نام علی تو توجہ نہیں فرمائے جنت جان دا نسخہ جنت جان دا تریاغ جنت جان وست امرت دھارا جنت جان وست اکسیر آزم او محبت علیہ توجہ نہیں فرمائے مر بین ڈھلے ہو گئے ہوئی تھا کہے اور چونکہ آج کل پاکستان دے ویچ ڈھیلاں تے ڈھیلاں دا شہو رواد یہ نام یادہ دو ہے میں آکے پتہ نہیں کیوں ڈھلے ہوگے بغیر علیہ دے جنت ہے بولو جنتی کربلا کیا ہے جنت توجہ انہیں کی کی اب جنتی شاید تی رہتے جدگی ہے چھے معلومو یا کربلا جنت ہے نہیں یاد اوہ 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 میں داثر رہی ہے وسیع و عریف جنت غور فرماونا دنیا دی ہر نعمت جنت ہے چھے اور جنت ہے چھے بے حساب لوگا نو جیڑی چیز دی خواہش ہوئے گی کان پین دی مو نہیں بولنا پہے گا مو سم دا انتظار نہیں کرنا پہے گا بس ہی میں خیال پیدا ہوئے گا کہ فلان چیز میں لبنی چاہی گی کان وستے پین وستے یہ ممبر ہے حسین دا گھا رہے سادات تے قدیم ازادار بیٹھے میرے سامنے توجہ رکھائے بھائی میں غلطہ کا میری زبان یہ تھا ہی گنگ ہو بنے کروڑا بندے چہلن کرن کر بھلا گئے کہیں کولو پچھیں چاہ جو تیرہ دل کسے چیز تے ہوئے ہوئے تے کوئی انتظار کرنے ہی ھے ہوئے 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 بھلا موسیقی جو سوچے جی مجال بابا خاصیت جنت کیا ہے خواف سے جنت ہے جو جنت دی خاصیت ہے یہی چیز تے دل کرنے وہ فوراں دستیاب وہ فوراں اویل اسے قدم تے کروڑاں بندے گئیں آشور کرن کروڑاں بندے گئیں اربعین چہلن کرن یہاں زوار دل لکھے سر تے قرآن رکھ کے پوچھیں با کسی چیز تے تیرا دل کیتا ہوئے تے ملنا نہیں تو دیر ہوئی ہوئی توجہ ہے اللہ حبود سب کے سب توجہ ہے پوری قائنات دی مخلوق انسانیت حسین دی مہمان بن جائے اکے ٹائم مہمان بستے دو چیزیں دی ضرورت ہوں دیا دیا تھا رہیش اور کھانا تو دن غور نہیں فرمایا توجہ نہیں فرمایا اے چیز ہے نا بکھویسوں کی میں ٹھہرسوں کی اس طرح توجہ ہے حسین او مطلق الانان بادشاہ قائنات جہدے کول امنا مکانہ رہیش دی کمیئے نغیدہ پورا توجہ ہے ایو لاہور چاہ دیکھو توجہ ہے لاہور کتنے امام برگاہ ہیں بولو یار یہ سارے حسین دے گارے اگر پورا لاہور اپنے گھران دے رہیش چھوڑنے ہوئے جاکے حسین تیرے گھارے ٹھائم نہ جانے ہیں حسین کو رہیش دی کھوی کمی اور اگر خدا نہ کرے کہت پائے بنے تجڑی حسین دی نیاز پک دی جوار فرمایا ہے حسین ایسا بادشاہ ہے تہاں تب فرمائے معصوم نے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے ان الحسین مصباح الحدا حسین ہدایت کا ہدا ہدایت کا چراغ ہے اور حسین نجات کی کشتی ہے توجہ کشتی کس وست پہ ہونی ہے کہ جو کشتی پہ سوار ہو گیا وہ پار پہنچ جاتے ہیں اور جڑا کشتی تو رہ گیا یہ حدیث بیان فر کے معصوم نے بیان کر کے دسے کہ نجات صرف اسے دیئے جڑا سفین حسین درا کے بارے اور اس منزل دی تحصیل وستے حسین سب کچھ قربان کوئی ایسی قیمتی شاید نہیں کہ حسین دی خرچ نہ ہو گئی سمجھ آئیے دس ویدہ دن گزرے شاہ میں غریب آئیے اوہ میں صدقہ تھی بڑی یوکی من لے لے عمر ابن سعاد یزیدی فوج در جنرل یہ اپنے خیمے چھویٹھے قدمہ دی اہت محسوس کیتی ہے ویکھے تا اس دی بیوی آئی کھڑی ہے کیوں آئی ہیں آدھ یہ نراز نو میں تا ایک سوال ہے اللہ اینا دے پچھ عمر سات دی بیوی آدھ یہ جنگ تا اوہ آئی جڑی موک گئی ہے انہاں بچیاں دا کیڑا کسور ہے جڑا تیسرے دن دعا کریں اللہ اتاش اللہ اتاش اللہ اتاش یہ جو دریا جاری ہے سامنے فراد اگر چند مشکاں سیدن یتیم پی گھن سن تا کوئی فرق ہے عمر سات لئی نہ دے فرق تا کوئی نہیں بے شک بھیجو پانی میرے مقصد حسین نو شہید کرنا ہے عباس نو شہید کرنا ہے بچے ان کوئی فرق نہیں بھیجو مگر اگل سوچ کے پانی کے جائے بھین جتنی غریب ہوئے نا وہ موت قبول کر لیں دیئے سکے بھرادے کاتھر تو کوئی چیز لائیں گے کھانی بھرادے وہ ساتھے پور پانی لیلے سی جڑی ستر قدم دیلے دیئے یہ شمر کھنے خنجہ نالوں پہ سکے سکے شبہ شبہ یہ عورت آ دیئے میرے کل ایک سفارش ہے حسین دے پردہ دار اس سفارش نو کدی بھی خالی نہیں لوٹائیں یہ لئین چونکی ہے او کیڑی سفارش ہے جنو بی بیاں خالی نہیں لوٹائیں گی ہیں یہ دیئے آخری ٹیم جدو ہورسانو چھڑ کے حسین دے فوجیں شامل ہوئے نا ہے کہ شور بہر بلند ہوئے ہر آگے ہر آگے ہر آگے ہر آگے کہ حسین دے صحابے چوازاں بلند ہوئے خیمن دے اندر حسین دے بھین پوچھے فیزا یہ کہتی آمد تے اتنا شور ہے فیزا دے مبارک ہوئے حسین بھرادہ مدرگار ہر آگے بی بیاں خیمن دے فیزا لگی وائن فرمایا میرے شوہرنو عمر ساتھ دی بیویاں دیئے ہر نو حسین تے حسین دی بھین بھائی کے آئے تے ہر دی بیوی بھین دیرامن دی برجہ ہی ہوگئے وہ کافی دیر دی اسے انتظارش بیٹھیئے بے عمر ساتھ اجازت دے ویتا ہے سینی کھول پانی کھون چاہیے تیسرا دن ہے تیسری رات ہے بچے ترسن سیدہ میں مو چھپا کے پچھو ٹول ساں بی بیوی نو اگو ٹول ساں سانو تا انکار کرسی مگر ہر دی بیوی نو کدی انکار نہیں کرسی او او مو شاہر ایہا ایہا یہ لئینا دے سفارش تا وڈی گول گئے اچھا گین مجھوں مشکم بھرینے پانی چینے کھاناں دے طبق تیار کرینے شام غریبان دا اندھیرہ چھا چکا ہے شبان اللہ انہیں چھوٹیاں چھوٹیاں روشنیاں چاہیے مش اللہ چاہیے جنہوں مشل کہنے دو مش اللہ روشنی دینے والی اس میں عالی استعمال کر دیئے چھوٹے چھوٹے دیوے دیئے چاہیے پھر رستہ نظر آوے اور دیڑے لئے اٹوریاں نب پانی ملے وانی اسے ویلے کسے بی بی دے سر دے چادر کوئی نہیں ساریاں خاک شفاعت برکے پائی بیچے سبحان اللہ سبحان اللہ اور خیام جل چکے ہیں خیام دے سو آتے بیچیاں ہیں نلیدیاں پاک شاہدہ لفظ اگلے بڑے رکھن ظالمہ اس رنگ چھوٹے جو اجاں تک مستوراں دا خون جاری ہے کہیں دے کن دخمیین کہیں دے ہاتھ دخمیین کہیں دے پیر کیوں اور سامنے دیکھنا کوئی نمان دستہ لٹن وستے آرہے جائنہ نو رستے چرو تے میڈی طرف ہوا خسائن دے ماتمدار گھین پا یاد دیگے میڈے بال بھونگ درے ہوئے ان وطن دراؤ سارے کو لٹن وستے کوئی چیز نہیں یہ لفظ اگر توساں سمجھ گئے دے مجلس دے مقصد پورا ہوئے فیضہ تیز قدم چاہ کے تُڑیئے جینا نو رستے تے روکا چونکہ فاصلہ زیادہ آئے پتہ نہیں لگ دا دیکھا اے مردہ رہے ہیں جو اور تاہاں رہے ہیں پھر اگو روشنی ہے ہور دی زوجہ فیضہ نو ایندہ لٹھے محسوس کر گئی ہے کہ پردہ دار گھبرا آگئے رکی ہے آدھی عمر ساتھ دی بیوی پردہ دار سانو مرد سمجھ کے گھبرا آگئے ہیں ہون کوئی فیضہ دے پونچن تو پہلے یہ ہو جیئے نمونت شکل بنا لیئے نا جو سیدہ سیہزادیاں دے خوف ختم ہو جامیں تے مطمئن ہو گئی ہے عمر ساتھ دی بیوی آدھی یہ کیڑھا طریقہ ہے ہور دی بیوی آدھی یہ بہتر ماریس اجہ تک مکان پہنے لیئے شعبہ 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 تیرے مدہ بچ ماتم سب تو بڑی مادہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ نکہ براہ بستے پرچایا سنکہ بھتری جاہ بستے پرچایا سنکہ پترہ بستے پرچایا سنکہ مہمانہ بستے پرچایا سبحان اللہ تے دیڑے لیے ایسا مکانی شکل بنے سو نا پرسے دی انہ دا خوف ختم ہو جیسا عمر ساتھ دی بیوی آدھی یہ کی میں بنانی مکانی شکل ہور دی بیوی آدھی یہ چادران لہا ہو چا کمران بنو چا یہ کو ادین سندلہ بننے تے ہولے ہولے وینڈ کرو ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے عباس ہائے عباس ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر ہائے کاسٹیم ہائے کاسٹیم یہ لیے اصلا ایوینڈ کرے سو نا تے مکانی شکل تے زنانہ آواز ہو سی اور ات دا آواز فیضہ کو سمجا ہوئے سی جو کوئی پرسی آلیاں اور تا اجھا فیضہ دور آئی انہیں یہ وینڈ کرنے شروع کی تے فیضہ پوچھے کونوں مکانی ہولے ہولے ہور دی بیوی بولیے ہور دی زوجہ چھتا سابھار کیا دیے ہون مکانی آگائی علی دی دی تکیڑے دے لے دی سجیہ دے دی کبیج دے دی آگائی جزا میں کو مکان کوئی نہ دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہور دی بیوی آگائی ہون تک پابندی حج پرچامن تھے جرنیل یدیدی فوج دے روکے آہا جو مکان وستے کوئی نہیں جا سکتا اجھاں دسیاں نہیں جو سمپانی لے کے آ رہی ہیں نیچہ فوراں انکار کار ڈیسن تھے واپس ولا ڈیسن مجھ گا مکان ڈے منہیاں بھر جائی جو ہاں میں سینڈ دی فیضہ تیز قدم چاکو لیے سینڈ مبارک ہوئی پہلی مکان آگئی ہے کون مکانی ہے بھر جائی ہے ہی ہور دی بیوی ہے یہ دلے سنے نا میڑی سینڈ جو ہور دی بیوی میں کو بہتر شہیدی مکان ڈے منہ دی بھئی آج یہ فیضہ میں کو سہارا دے آج سینڈ اٹھوں ہلکا بڑھوں استقبال کرنے صرف میڑا نقصان ہوئے ہوری تا مارے آگئے ہور دا جوان علی نامی پوتری تا مارے آگئے ہور دا جوان پھر آم موسیٰ بھی تا مارے آگئے او میں کو حسین وزتے پرچے سی میں او کو شوہر پوتر کے دیر دی مکان دے سا آکھاں چا جملہ انہو سینڈ دی مکان توری ہے اڈو ہور دی زوجہ دے مکان ایمیجی میں مکانہ قریب ہو دیا گئے یا گریہ بندہ گئے بس ختم ہو گئی زیادہ وقت نہیں میں ٹھیر پڑ گیا اجہاں باقی مکانی دور ہیں ہور دی زوجہ دوڑی ہے میری سینڈ دے قدمت تے متھا مار کے پہلا لفظہ کس نقصان زیادہ ہوئی پہلے جاں سے مکان کہن دی چھلے تھے پہلے تھے گو حسین وزتے پرچامہ غاضی وزتے پرچامہ حیلی اقبال وزتے پرد صدقے صدقے سینہ دی ہے تیرے ہور دے وڑے ارمان تیرے مصب دے وڑے ارمان تیرے مسلان دے جوان کتر علی دے وڑے ارمان سبحان اللہ سید بڑی قبولیت مولد انگی کرے سونا اسے اقبال کی طرف بلکل انفرادی روایت ہے پرانے ذاکرین نے چوہی کتا ذاکر کو پڑھ دا آئی وہ میں صدقے تھی میں آکھے چلو میں نے پڑھا نال احیات ہی ویسی اس چیزہ دی گر لوگ پڑھا لگ ویسے اگلے لفظاتیں توجہ کرے میں خوش الہانی نال دوں جملے تو آکو سنا ہونا چاہتا جیرے لے مکانہ ہو گئن ہون ہوردی زوجہ ہمت کٹھی کیتی ہے جو اصل مقصد رسان جو کیوں آئی ہیں سین میں کیے لگ دیا تو آدھی بیوی آدھی میں بھر آہوردی بیوی ہیں بھر جائی ہیں آدھی شرفہ بھر جائی ہیں وہ خالی نہیں بلیں دے نا بیوی آدھی 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 میں ہاتھ با دی کھڑی ہیں میں رہے ایک سوال ہے آئی تری چھا دی ہیں تو آدھے بالاں کو پانی نہیں ملے آگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں بچیاں وزاستے پانی نہیں مشکم گھرنا ہی بچے ہی پیمن مستور آتے کسن تو آدھیا بھینا تو سا آب تو آدھیا بھر جائی ہیں تو آدھیا نوکرانیا تو آدھیا دیا نوہا ساریا تسیاں یہ پانی ہے سینہ دیئے میں مر سک دیا پانی کڑا ہی نہ گھنسا بھرا دے کا چل تو پانی گھننا بیوی یہ بھر جائی تیکو نہیں پتا اب باس تی زندگی تک تا بچہ آنکھ ہے الاتاش یہ میں لے دے غازی دے باز اکلا بچے گول سویں الاتاش سبحان اللہ سبحان اللہ غازی دے باز تا میرے کسے بال پانی دانا ہی نہیں چاہے بھر دی بی بی کہے لے ایسا جو والدی کہے لے کھبو والدی ہے ہاتھ بن دی ہے سین یا تا میں کو بھر جائی نا کھو بھی یا میں بھر جائی ہوا تا میں کو خالی نوالا پانی کبول کر انہوں پتھر در گا تا میزا میں نہیں جانے سینہ جو گوشت در لے میڈی سینی جو جائی گل کی تھی ہے بہتر شہید دلاؤش در بھی ہے بی بی آدھی ہے بھر گیا ہی پانی میں لیلے ساں ہر کئیں کو تاک ساں پانی پی وہ اسگر دماغ کو کیوے آنکھوں جو پا دینڈا چھے مہینہ دا بد رہی ترائے دیارے پانی مہینے شکابات شکابات جی حیاتی ہے حیاتی ہے سبحان اللہ کوشش کرو یار چاہ رہیوں آوان سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی آدھی ہے بھر جائیں یہاں کو میں آکسا پانی آگے گھننوں چاہتے ہیں بھینا کو میں آکسا پانی آگے گھننوں تنیزہ کو میں آکسا دھیاں کو میں آکسا بچہ کو میں حکمان آکسا پیو سارے تپیزن تو لسا اسگر دیماغو کی میں آگ اسگر دیماغو میں آگ سکتی ہیں جو پانی آگے جگر کابو کریں سید بڑی مشکل روایت سینڈ گار تو تو آنی چھیک ہے ہر کہیں کو تنسا حکمان آگ سکتے لے اسگر دیماغو کی میں آگ سکتی ہیں جو پانی ہے وہ تو پانی دنا سوڑ کے مرنے سکتی ہیں ممبر دی کسا میں میری سینڈ دییا گالائی اچانک میری سینڈ کے لیٹھیں سجاد دی رات و دی پھوپی دے کولا کھڑے پھوپی اممہ پانی لے نہ لے تیری مردی کافی دیر ہوگے میں لے دکھڑا میری چاچی ہر دی دو جے تو آنی منت کریں دیکھیں بی بی آدیا سجاد رات نہ رو آکھنا کے چاہنے سجاد آدیا اممہ پانی لے نہ لے تیری اپنی مردی مگر منت لا تھوڑی دیر آرش دے پاسے لے گا او لاہور دے مکانی اور بی بی زینب آرش دے پاسے لٹھائے کو سردہ کنارے کو سردہ کنارے تے حسین کھڑے حسین دن سجیے پاسو نانا محمد کھڑے کبے پاسو بابا علی کھڑے نانا تے بابا کو سردہ جامرے دن حسین دن واپس لے لو میں تسانہ پیندہ نانا بابا پچھتا کیوں نہیں پیندہ حسین دن کی میں پیما کربلا میری سکینہ ترسیئے یہ تک میری دھینا پیچی میں کو سردہ ماتم کرنے گا سینے کے ہاتھ مانا کھائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ڈھیر ہوئی جوانی ہماری تڑپی ہے میری شاہد آدھ یہ ہے سجاد حسین کھو سردے کنارے تے پہنچ کے اتصار روایت دی جا کریے ہو کھی یہ حسین کھو سردے پہنچ کے اتصار حپی امہ نے ایک تاگی دھوے آدھ کھڑے نانا بابا میں کو سر نہیں پیندہ کربلا میری بچے تسن میری سکینہ تسیئے میری ماسوں بار تسن سجاد تے ترہ بابا کڑھلے پیسی کو سردہ فرمایا جے تُو سب پانی لے سو بچے پیسے ان بی بی آدھ یہ سجاد رات روک میں ہر تکلیل برداز کر سک دیا حسین دے ڈھوک برداز سجاد میں پانی نہ لیا تا میرا حسین قیامت کٹن سا راکی ان بی بی آدھ یہ فیدہ پانی جے بھر جائی مبارک ہو بھی میں پانی لے دیا اوہ جوانو ترہیری ہر آباد پہلا جام کس پانی دا میری سینہ ہاتھ رکھا ہے پیتا نئی سے ڈیڈی ٹھیک بے سجاد یہ کہ کو گلے اندھو بی بی آدھ یہ سکینہ کے اندھائی ہے بچے دیا کلائیے پھوپی میں تو آدھے نال کھڑی بی بی آدھ یہ پانی آئے پانی پیوہ تسیو سکینہ جام لے لے آدھے پھوپی امان تسیتا تو سینہ آوے پہلے میں کو کیوں ڈیٹاوے بی بی آدھ یہ میرے نانے فرمایا جنہاں گھاریج کوئی نمی شایاوے پہلے اوکونی وی دیئے جیڑا چھتارا تو چھوٹا ہوئے سارا تو چھوٹے دا نام ہے سکینہ جام ہاں نالا ہے مقتل دے پاس یہ داوڑ گیا دی آسگار اٹھے تو تا میرے گولو چھوٹے ہیں بھیڑ پانی گھیتی آن دی اوہل کربلا دی لگری آل گئی اللہ عادائی ہم مطمئین رب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ